نہیں تو وہ کیوں ایسا کرے کسی کو کیا آپ پہنچتا ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ بیبنیاد انزام لگائے لیکن پہلے ثابت تو ہو جائے ثابت ہوئے بغیر سزا تو نہیں نہ ہونی جائے نہیں تو ثابت کرنے میں آپ ایک سال جو اب وہ کھجل ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اور دس گالیاں کھا کے بھی خاموش بیٹھا رہتا اور یہ جو مصیبت میں نے اٹھائی ہے اس کو آپ نے فکس کرنا ہوگا تو وہ تو ایک ہی آپ کے الزام سے فکس ہو جائے گا پھر یہ تو کام آسان ہو جائے گا کیونکہ اس کی لسٹ کے اندر میں نے پڑھا ہے کونسٹویشنل آفیسیز جو کور ہوتے ہیں پھر تو سارے جس کو مرضی آپ فکس کر دیا کریں گے الزام آیا ہے بندہ اندر تیس لاکھ روپے جرمانا بگتو اس کے بعد دیکھیں کہ الزام ثابت ہوتا ہے دیکھیں ملک صاحب آپ نے بات کو جو ہے نا وہ دریاء کو کوزے میں بند کرنے والی بات آپ نے کر دیا ہے کہ میس یوز ہوگا قانون کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں ہے اس کی جسٹیفیکیشن سے کوئی انکار نہیں ہے اس کو موثر ہونا چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ میس یوز نہ ہو تو ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو بیریئرز لگائے جا سکتے ہیں کہ میس یوز نہ ہو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور جو تیہ ہو اس کے مطابق بالکل یہ جو ہے وہ بیریئرز وہاں قانون میں ہونے چاہیے کہ وہ میس یوز نہ ہو جو کسی کی حد تک عزت کرتا ہے جو کسی کے خلاف کسی کو سکینلائز کرتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وی لاغرز ہیں ایک آدمی اٹھتا ہے نہ وہ صحافی نہ اس کی ڈگری نہ اس کی کوئی ریجسٹریشن نہ اس کو کوئی سند ووٹ کے جناب وہ جو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے اور اس کی کوئی لیمت نہیں ہے کوئی ہے اس کو کچھ لیمتا ہے بہت سارے جو ایشوز ہیں جو آپ سوشل میڈیا کو ریگلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس وقت گھوم پھیر کے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جڑیشتری والی جو کنٹروورسیز ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ لاو بھی اس لئے لائے جا رہا ہے کوئی اور مقصد نہیں یہ ایک ہی مقصد ہے اس وقت تو کیوں نہیں باتچیت کا وہ دروازہ کھولا جاتا ابھی آج بینیسٹر گوھر نے کہا ہے کہ عمران باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دروازے کھولیے ان کے لیے ان کو ویلکم کریے کہ آئیے بیٹھتے آپ مل بیٹھیں گے تو بہت سارے راستے کھل جائیں دیکھیں جی مل بیٹھنے کی بات میں تو پچھلے چالیس دن سے یعنی دو مہینے سے کر رہا ہوں لیکن کبھی جواب آ جاتا ہے کہ جی نہیں بالکل آپ سے نہیں بیٹھیں گے آپ سے نہیں بات کریں گے کبھی آ جاتا ہے کہ جی آپ یہ یہ شرائط پوری کریں تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے میں تو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ بالکل اس بات کا دائی ہوں کہ پلیٹیکل پارٹیز کے درمیان سیاسی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بالکل بات ہونی چاہیے غیر مشروط طور پہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ جس موضوع کے اوپر بھی کوئی بات کرنا چاہیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور جب تک سیاسی جماعتیں اور پولیٹیشن جو ہے یہ ان مسائل کا حل نہیں نکالیں گے جب تک وہ رولز آف گیم کے اوپر مطبق نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ جگڑے ختم نہیں ہوں گے تو سر دعوت دیجئے یہ تو آپ نے بڑی جنرلائز ایک سٹیٹمنٹ دیئے جو انٹینٹ اچھی ہے ٹھیک ہے صحیح انٹینٹ کا اظہار ہے لیکن دعوت دیجئے بریسٹر گوھر کو علی زفر کو عمر عیوب کو بلائیے اور بیٹھئے آپ تو اب خود بین اس بھائی رابطے کے وزیر ہیں بڑا اچھا فورم ہے آپ کے پاس اپنی منسٹری میں بلالی جائے بلکل 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 میری طرف سے جب چاہیں جب کہیں میں ان کے پاس آنے کو تیار ہوں یہ میرے پاس تشریف لائیں تو میرے لیے عزاز ہوگا اس میں تو کوئی سر فورمل دعوت دے دیجئے نا انہیں ایک خاتل لکھی ہے یہ انٹر پروینشل کوارڈینیشن کی منسٹری سے دعوت دیجئے اسی پروگرام سے اننونس کریے کہ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں بلائیے جمعہ کے بعد انہیں چاہے پر بلائیے چلیں یہ اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ تحریری طور پر دعوت دی جانی چاہیے لیکن بعد میں جو ان کا یہ جواب پہلے ہوتے رہے ہیں اس کی پھر ذمہ داری آپ پہ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے تو سر وہ بلف کال کرنا بھی کچھ چیز ہوتی نا جی کال دی ایٹ بلف تو اگلے دن جو ہے وہ پھر اس کے بعد جس قسم کا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کے علم میں ہے تو اگر تحریری طور پر اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنا پڑے گا آپ حکومت ہیں آپ لیڈ رول لیں مہرانہ صاحب آپ کو اس پہ سودہ فشاباشی دوں گا آپ لیڈ رول لیں ان کو دعوت دیں جو بیک اوٹ کرے گا وہ خسارے کا سودہ کرے گا دیکھیں دیکھیں ملک صاحب معاملہ یہ ہے کہ شاید اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ جی شہین صاحب بات کریں یہ آنے کو تیار ہوں تو میں ان کو دعوت دینے کو تیار ہوں یہ مجھے دعوت دیں میں ان کی طرف آنے کو تیار ہوں تو شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو کہ یہ اپنی پارٹی سے اپنے کونیک سے اپنی ریڈرشپ سے اس بات کی پرمیشن لیے بغیر اگر یہ بات کریں تو شاید کل کو وہ بات ان کے لیے مشکل ہو معاملہ یہ ہے آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ ان کے کچھ لوگ وہ بارے ساتھ ترابطے میں ہیں بھی آف دی ریکارڈ یہ بارے ساتھ تیار کرنے کے جی اس طرح کی حبیدہ وہ دی جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کر کے بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ جیسے جو لوگ ہیں جن کی عزت ہے سارے پورے معاشرے میں عزت ہے لیکن ہماری طرف بھی ہے ان کی طرف بھی ہے وہ لوگ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے بتائیے شوہب صاحب کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے معاملات کے لیے بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے شوہب صاحب یہ انیشیٹیو لینا پڑے گا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا آپ بھی دو قدم بڑھیں وہ بھی بڑھیں دیکھیں ندیم صاحب آپ نے جو بات کی ہے سارے میری تو کپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس پہ ہاں یا نہ کروں یہی بات رانہ صاحب نے کہی ہے نیچرلی یہ ہماری ریڈرشپ فیسرہ کرے گی اور عمران خان صاحب فیسرہ کریں گے لیکن ایک بات دیکھیں ہمیں بڑے بیٹر ایکسپینسز ہوئے رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں جب انہوں نے کیا کہا تھا صرف انہوں نے نہیں باقی لوگوں نے بھی آپ ڈیزولو کریں اپنی دو اسمبلیز اور ہم سے الیکشن اگلے دن لے لے ارسپیکٹیو کہ ہم نے ان کے کہنے پہ کیا سارہ 1947 تاک چلے جائیں گے نا تو بہت کچھ ملے گا میں نے ہم بھی بات نہیں کرنا چاہتا ابھی کی بات نہیں جائیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ مطالبہ کیا گیا ہم نے دو اسمبلیہ ریزولو کر دی آئیں آپ جنرل الیکشن کی طرف آ جائیں انہوں نے جواب کیا دیا سار یہ بیسٹ آف ٹائم ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ابھی رانہ سناولہ ایز منسٹر آف ٹی فیڈرل گورنمنٹ آپ کو دعوت دے رہے ہیں بات چیت کے لیے آپ کو اسے ویلکم کرنا چاہیے آپ کے پاس اتیار نہیں ہے اگر رانہ صاحب کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کیا فیسٹا کرتے ہیں مگر اگر یہ سیریس ہیں سنجیدہ ہیں پھر شہباز شیف کی طرف سے جانی چاہیے میں ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا بٹنی ایشو ہے کہ جس لیول پہ آپ اس کو چاہتے ہیں شہباز شیف کی طرف سے نواز شیف کی طرف سے یا ان کی رپیزنٹیو کی احسیت سے کہ ان کو ڈیولی آتھورائزڈ ہیں تو بھیجیں آپ ہمارے چیرمن کو مجودہ چیرمن کو بھیجیں اور ہماری وزیر گور کمیٹی میٹنگ ہوئی بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں یہ چونکہ آپ نے سڈن سوال کیا ان کے جواب میں دیا ہے میں ابھی اس پہ بارے ویر کمیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی ہے تو ہماری لیٹرشپ کو بھیجیں لیکن ایک بات دیکھیں خان صاحب سن لیں پورڈ ریپورٹنگ لوگ دو حتیٰ کی ذکر قانون لے آؤ یہ فلانا کام کر دو اب بات چیت کریں ساری چیزیں ویسی حل ہو جائیں نہیں ہونی ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہونی دو باتیں ہیں سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سی ٹو پہ اوپر قبضہ کر رکھا ہے اب جن جو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہوں گے وہ ہمارے ساتھ بیسک کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ڈیشنل کمیشن بنائی ہے آئیں اس موضوع کو حل کریے کیونکہ جب تک عوام کو آپ حق کے حکمرانی نہیں دیں گے تب تک کوئی بات چیت آگے چل نہیں سکتی جب آپ کی بنیادی آپ کا کنفلیکٹ ہے تو جس نے شاید آپ نے وہ جو عمران کا دھرنا تھا نا دوزار چودہ والا وہ آپ نے کور نہیں کیا میں نے اس کو ریپورٹ کیا ہوئے اور ساری لڑائیوں کے بعد اخیر میں ایک دن عساق ڈار صاحب اور جہانگیر ترین ایک میز کے اوپر بیٹھے تھے اس کے نتیجے میں جو ڈیشنل کمیشن بنا تھا آپ دوبارہ ایک سو چھبیس دن ڈی چاک میں بیٹھ جائیں آپ دیکھیں اس مسئلے کا حل سمپل یہ ہے کہ آپ آئین کو بحال کیجئے آپ جو ظلم تشدد بربریت کا محول آج بھی میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن اپنی بات بھی اگر کر لوں تو تین مینے گندر پانچوی ایف ای آر آج میں زمانت کرا کر آئے ہیں ہمیں اپنے خلاف سپریم کورٹ کا میں اکیل ہوں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا پاکستان بار کونسل کا مہمبر رہا میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ہے جو بات سیدھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش ہو ان کی کوئی نیت ہو اس ملک کو درستگی کی طرف لے کے جانا ہے مجھے بتائیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا یہ آئین کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے جس طرح وہ خسروں کے دریئے ہمارے روح حسن صاحب کو تشدد کر آیا اور جس انداز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں کہ ان کے پاس یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے کے طور پر کام کرنے کے یہ کوئی اور کام نہیں کر رہے